بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پانچ مہینوں کے اگر ہم ذکر کریں یا بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ مہینے بریک اور میک ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاست میں حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وزیراعظم صاحب کو بھی فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پیر پگارہ صاحب نے تو پہلے سبتمبر کو ستمگر کہا تھا اور نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کا مہینہ ہے جیسے کہ قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ بھی قربانی کا ہو سکتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج کی یہ نشست ستارہ شناسوں کے ساتھ کی جائے اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ سیاست میں کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے سیاستدان سیاسی حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں اور حکومت کی کتنی مدت رہ چکی ہے اور کیا یہ سیاسی حالات کسی نئی تبدیلی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کون پاکستانی سیاست پر زیادہ ب بہاری ہوگا کس کے ستارے کیا کہتے ہیں کس کے ستارے کم پڑ رہے ہیں کون کہاں ہوگا اور حکومت واقعی اپنی مدت پوری کرے گی یا پھر نئے دھرنے نئے جلسے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ان میں کتنی ستم ہے اور کتنی طاقت ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے سیاستدانوں کے ستارے کیا کہتے ہیں سیاستدانوں سے بھی پوچھیں گے اور ستارہ شناس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ح حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ جی ناظرین بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی پاکستانی سیاسی حالات میں تبدیلیوں کے حوالے سے جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کیا واقعی تبدیلی کا موسم آ چکا قربانی کا موسم ہے تو کس کس کی قربانی ہونے جاری اس پر ہم بات کریں گے لاہور سے میں جوائن کریں گے شیخ رشید احمد صاحب سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام آج سے میں جوائن کریں گی سامیہ خان صاحبہ ایسٹرو پیمسٹ ہیں اور بہت ساری پریڈکشنز آپ کی سیاسی ہوں یا ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے ہوں وہ ہم نے اکثر دیکھا کہ سچی ثابت ہوتی اور آج کی حوالے سے ہم نے یہی کمبینیشن رکھا کہ سیاسی پریڈکشنز شیخ صاحب سے لیں گے اور سامیہ سے باقی دیکھیں گے کہ ستار ستارے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں سامیہ شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ نے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو آج کل کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو ماضی کا اگر اس میں حوالہ ہم دیتے ہیں یہ کمپیرزن کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں کچھ تبدیلی کی جانب ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں دیکھیں جی ملک بچانا ہے ملک کو چلانا ہے تو تبدیلی ناگزیر ہے دیکھیں جہ آز بیٹھ گئے ہیں ٹرین بیٹھ گئی ہے ادارے بیٹھ گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف پھر دیکھ رہے ہیں ٹیکس دے کوئی نہیں رہا پولیس کی بجائے لوگ خود ملزموں کو سزا دے رہے ہیں فوٹویں چل رہی ہیں بھکر کے اور کہاں کے لوگ مردے کھا رہے ہیں اور مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ تمام معاملات جو ہیں اگر اقتدار کو لمبا ہی کرنا ہے جمہوریت کو طولی سلامی دینی ہے کانسیچوشن ایوینیو زندہ رکھنا ہے زندہ رکھیں قوم مر جائے گی لیکن یاد رکھیں وہ وقت آ گیا کہ یہ قوم مرے گی نہیں نا تو یہ کھڑی نہیں ہوگی میرا خیال ہے مرنے کے قریب ہے بڑی بے شرمی سے بہت ہی گئے گزرے حالات میں بہت ڈھیٹ بن کر اس نے گزارا کیا ہے اب یہ زندہ رہے گی یا اپنے ضمیر سے زندہ رہے گی یا بے ضمیری اور بے شرمی سے زندہ رہے گی یہ بھی قوم نے فیصلہ کرنا آئندہ تین چار مہینے میں قوم نے فیصلہ کرنا ہے کھڑے ہونا ہے یا پھر مرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہونا ہے قوم نے فیصلہ کرنا اور کسی نے فیصلہ نہیں کرنا ٹھیک اور کسی نے فیصلہ نہیں پیر پگارہ سب کا اگر ہم ذکر کرتے تو وہ تو کہہ رہے ہیں قربانی کا مہینہ ہے تو بہت ساری قربانیاں نویمبر میں ہم دیکھیں سپٹیمبر کو انہوں نے کہا تھا ستم گھر ہوگا نویمبر میں قربانی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی لگ رہا ہے قربان اید قربان ہے یہاں قربانی پہ جھگڑا نہیں کھال پہ جھگڑا ہے کھال عوام کی اتر رہی ہے یہ دونوں سارے سیاستدانوں کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ مسائل زدہ لوگ نہیں ہیں یہ الیٹ کلاس ہے جو ہماری لیڈر ہے اور جو ہم سے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہیں عرصہ دراز سے پہلے تم پھر تم پہلے تم پھر تم مسائل پر کسی کی نظر نہیں ہے کسی نے دھرنا نے دیا شیخ رشید ایک چھوٹی پارٹی کا سر بڑا ہے ہم نے ریلوے پہ دھرنا دیا ہم شوگر ملوں پہ دھرنا دیں گے ہم خات فیکٹریوں کے آگے دھرنا دیں گے کیونکہ مسائل جا گئے ہیں کوئی سمجھیں ہمارا بندہ یہ نہیں کہ طاقت کا مزار ہے لور کے خمبوں پہ ساری پارٹیاں شروع ہو جائیں ایک دوسرے کو گالیاں دیں ایک کہہ کہ میرا ہے دوسرا کہہ میرا ہے اور عوام کہہ کہ یار ہمیں زندہ رہنے دو بے شک مانگتے ہیں زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن یہ سیاسدانوں کے مسئلے نہیں ہیں سیاسدانوں کے ساتھ تو بہت مسئلے مسائل ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہم سامیہ سے اگر پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں آج کل کے سیاسی حالات کے حوالے سے سامیہ آپ نے شیخ صاحب کی ساری گفتگو سنی آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے سیاسی حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں نومبر ہے قربانی کا مہینہ یا سیاسی تبدیلیں آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت سب سے پہلے میں تو شیخ صاحب کی بات سے واقعی اگری کروں گی کہ اس وقت عوام نے فیصلہ کرنا ہے لیکن مجھے اس ملک سے ہمیشہ میں کبھی نا امید نہیں ہوتی نہ ہی آپ لوگوں کو نا امید ہونے کے لیے کہوں گی کیونکہ اس ملک کے جو نمبر بنتا ہے وہ ہے سیون موجزے کا نمبر اور یہ ملک موجزوں کی طرح سروائف کرتا ہے اور پچھلے دو تین سال کی جو کرائسس سے ان سے سروائف کر کے یہاں تک آ گیا ہے شیخ صاحب تو انشاءاللہ یہ عوام مرے گی نہیں اور یہ میرا ایمان ہے میں بڑی کنوکشن سے یہ بات کہوں گی کہ یہ کھڑے ہو کے دکھائے گی سروائف کر کے دکھائے گی پانچھے مہینے کی مارس ملکی اور رہ گئی ہے میں مانتی ہوں کہ بہت ابھی سیاسی اکھار اور پچھار ہوگی بہت ساری سیاسی تبدیلیاں جو کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں میں تو آج سے نہیں آئی تینک اس سال کے شروع سے کہ یہ سال ریولوشن کا سال ہے اور آخری چھے مہینوں میں ایکسپیکٹڈ تھا جس کی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے حالات بننے شروع ہو گئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر پڑی توڑ پھوڑ ہوگی ان کی اپنے اندر بھی فورڈ بلوکس بن جائیں گے جو کہ ہمارے سامنے کچھ زندہ مثالیں ہیں ان کے پلرز ہلے ہیں وہاں سے اور اسی کا جو آگے آپ دیکھیں گے جو انڈ ہے میں انڈ پر بات کرتی ہوں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے اس ملک میں ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور دو ہزار تینہ اس ملک کا بہترین سال ہے انشاءاللہ انٹرم سیٹ اپ سامنے آپ اگر بات کریں تو انٹرم سیٹ اپ کب دیکھ رہی ہیں آپ کتنے عرصے میں یہ دیکھ رہی ہیں انٹرم سیٹ اپ یہ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں رہ گی یہ مہینوں یا دنوں کی بات ہے کیونکہ اکٹوبر اسپیشلی بڑا چیلنجنگ منت تھا لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کسی واضح صورت بنی نہیں ہے کیونکہ ستاروں کا علم بھی بلکل ایسے جیسے محکمہ موسمیات ہے ٹھیک ہے نا کبھی بارش دو دن کے بعد بھی ہو جائے گی اب بارش اس وقت نہیں بھی ہوتی تو یہ اس وقت جو آسمانی کانسل نظارے بنا رہی ہے آنے والے چھ مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو حکومت جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے حکومت کے حوالے سے انشاءاللہ جب ریولوشن کا لفظ ہم بولتے ہیں تو تبدیلی میں کیا ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ انہی لوگوں میں سے نئے لوگ لانکے بٹھا دے جائیں گے ایک مکمل سیٹ اپ چینج ہوگا وہ انٹرم سیٹ اپ ہوگا اور الیکشن کب دیکھ رہی ہیں آپ الیکشن مجھے پتہ نہیں سامہا ہو الیکشن کھٹائی میں لگتے ہیں اگر میں اس وقت ستاروں کی نولد سے دیکھوں تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھتی دوہزار گیارہ میں نظر نہیں آرہے دوہزار بارہ میں نظر آرہے ہیں نہیں نہیں دوہزار بارہ بڑا سپٹیمبر سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ اس ملک کا چینج نقشہ ہو چکا ہوگا تو یہ جو مارچ کی بات کی جاتی ہے کہ مارچ دوہزار بارہ کے جو الیکشنز ہوں گے سینٹ کے الیکشنز تو اس سے پہلے کہا جا رہا ہے سیاسی تبدیلیاں میاں صاحب دھرنے دے رہے عمران خان میدان میں اتر ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مارچ سے پہلے دوہزار بارہ سے پہلے کچھ آپ کچھ یہی نظر آ رہا ہے میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آنے والے چھے ماہ بہت امپورٹنٹ ہے ریولوشن کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ریولوشن ایسی نہیں آتا کہ بقاعدہ اگر الیکشن کے تھوڑ چینج لانی وہ تو ایک تھوڑ پروسس ہے نا آپ جب ریولوشن دیکھتے ہیں تو اس کی کیا کیسے کہانی بنے گی یہاں تو میری بھی اقل محدود ہے کیونکہ اللہ میرے نے مجھے ایک محدود علم دی ہے کہ چینج دیکھتی ہوں اور ریولوشن دیکھتے ہم لیکن وہ اس کی صورت کیا بنے گی اس کی نویت کیا بنے گی زیادہ وقت دور نہیں جائے گیا شیخ صاحب آپ نے سامیہ کی گفتگو سنی وہ کہہ رہی ہیں وہ ستاروں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ستارے بھی محکمہ موسمیات کی طرح ہوتے ہیں لیکن کبھی محکمہ موسمیات کی بھی صحیح ہو جاتی اور کبھی نہیں ہوتی آپ کا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں چھ مہینے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریولوشن وہ دیکھ رہی ہیں چینج وہ دیکھ رہی ہیں چھ مہینے کے اندر اندر رہتے ہوئے اور دوہزار تیرہ کو اچھا سال قرار دے رہی ہیں آپ کا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے میں تو جی کوئی پومس بھی نہیں ہوں ایسے ہی لوگ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ شاہر میں پیش ہیں نیچر آ رہا ہے اندوں کو نظر آ رہا ہے خزانہ خالی ہے گیس کی شارٹیج آنی ہے میں بارہ مارچ کو مسلسل کہہ رہا ہوں بہت عرصے سے میں کمپنی کی مشوری کے لیے نہیں کہنا چاہتا یہ ڈیٹ دی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ بھئی یہ ان چھ سات آٹھ مادمیوں سے کوئی اوپر بھی جا سکتا ہے کوئی نیچے بھی جا سکتا ہے جوڈیشل مارشل چاہم مارشلہ بھی آ سکتا ہے دیکھیں بہت اہم ڈسین ہویا کراچی میں لوگوں نے اس کو پڑا نہیں ایک ہمارے لوگ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور آت اللہ اکبر کر کے سو جاتے ہیں صبح پھر وہ ایس ایم ایس دے دیتے ہیں گوڈ مارننگ انہیوی نائش دے اور اب دیکھیں انہوں میں گریٹ پریشر جو ہے وہ کچھ ریڈیوز ضرور ہوئے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھی بہت سارے بٹھائے ہوئے منتری منتری صدر صاحب نے اور اگر بارہ مارچ کو یہ میں ان پر بلیو نہیں کرتا لیکن اگر بارہ مارچ کو یہ الیکشن کروانیتے ہیں تو پھر میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی پھر میں دوہزار گیارہ کو یہ الیکشن کا سال دیکھتا ہوں ورنہ بارہ مارچ سے پہلے پھر لوگ آرٹیکل لکھنا شروع ہو جاتے ہیں میں تو دیکھیں جرنل بات کرتا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے میری سیاسی سوچ یہ کہتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی پاگلپن کا مظاہرہ کوئی بھی جذبات کا مظاہرہ کوئی بھی جمہوریت کی لہر کوئی بھی جوڈو کراتے کوئی بھی ٹیلر چل سکتا ہے اصل فلم کب چلے گی میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس کمنگ یئر سے پہلے پہلے کمنگ یئر کو سنسٹی پولٹیکل دیکھتا ہوں لوگوں کی بس ہو گئی ہے لوگ ہمیں سن سن کر بھی تنگ ہو گئے ہیں لوگ آپ کو دیکھ دے کر بھی تنگ ہو گئے ہیں کہ یار روز یہ کہتے ہیں جمعہ رات کو جا رہے ہیں جمعہ کو جا رہے ہیں یہ تو چھونی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں دیکھیں نا اب ہمیں سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں ایک آخری ادارہ رہ گیا فوج ایک آخری ادارہ رہ گیا لوگ اور جو اس پہ پریشر ہے جو ان اداروں پہ پریشر ہے کہ ساری قوم نے سارے لیڈروں نے اے پی سی میں کہا کہ ہم فوج اور آئی سائی کے ساتھ ہیں اور اس پہ جو الزام ہے وہ بڑے غلط ہیں اب جب یہ شمالی وزیرستان میں جاتے ہیں ظاہر ہے ڈیٹ ان کی اپنی ہوگی لیکن ان کو جانا ہوگا اس کا ریاکشن ہوگا کیونکہ ہم نے وزیریز کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے جنوبی وزیرستان کے لوگ ان کے پاس ہیں سوات کے لوگ ان کے پاس ہیں سیول ایڈمسٹریشن وہاں جاہا نہیں رہی ایک صوبے میں ڈینگی ہے دوسرے صوبے میں ٹارگنٹ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے موہ میں میری بات غلط ثابت کرے کہ یہ لڑائی جو ہے کراچی میں وہ چنگاریاں دبی ہیں وہ کراچی جو ہے آپ یہ کہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے یہ سب موسمی بخار کے لیے گلے مل رہے ہیں کیونکہ سب خوف زدہ تھے کہ سپریم کورٹ سے پتہ نہیں کتنا خوفناک دسین آئے گا سو اس نے جو ایک جنرل دسین دیا ہے سپریم کورٹس نے سب نے سمجھا کہ چلو جی ان کی جان چھٹ گیا ہے انفیکٹ جی ہے انہوں نے کہا کہ ہر مہینے رپورٹ دو انہوں نے چھوری جو ہے لٹکائی رکھی ہوئی ہے یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹیو ریلیکسیشن جمہوری استحقام یا جمہوری مراعات یا لوگوں کے مسائل کو جوڈیشری ڈیلیور کر رہی ہے جوڈیشری کی امبریلہ تھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیسیزن کی بات کر رہے ہیں تو جو ہمیں لگ رہا ہے سارے فیصلے سپریم کورٹ ہی کرتی ہے تو اگلے جو تبدیلی کے کچھ امکانات ہیں کیا اس پہ ہم سامیہ سے پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رول وہ دیکھ رہی ہیں یا فوج کا دیکھ رہی ہیں یا ریولوشن کی جو وہ بات کر رہی تھی کون سا انقلاب دیکھ رہی ہیں خونی انقلاب یا نورمل قسم کا انقلاب سامیہ آپ دیکھ رہی ہیں ہاں جی آسماء مطبعہ یہ میں اس وقت یہ نہیں کہوں گی کہ میں آپ دونوں کی بات سن کے بات سے اگری کر رہی ہوں پرنٹ میڈیا میں میرے انٹرویوز گئے دوسرا میڈیا میں میں نے بہت سارے انٹرویوز یہ ایک صاف اور بڑا واضح سا فیکٹ ہے جو کس اتاروں کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی انقلاب ہے ریولوشن ہے وہ تھرور جڈشری ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سال میں جڈشری نے خاصے ریولوشنری سٹپ لیے بھی اور جیسے یہ بھی نظر آتا تھا کہ بہت مین سیاستدان ایکاؤنٹیبیلٹی میں فسے ہیں یہ بھی میں نے سال کے شروع میں کہا تھا اور ابھی فسیں گے اگلے سال سپٹنبر دو ہزار آسمان آپ ہمیشہ ختمانے والی بات مین صاحب کے کیسز کھلنے جا رہے ہیں نئے چیرمن نیب آگئے اس پہ بھی معاملہ کھٹائی میں پڑھ گیا تو آپ کو کون لگ رہے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہے جو کہ ایکاؤنٹیبیلٹی میں بھی فسنے جا رہے ہیں آسمان اچھا آپ نام نہیں رہیں گے چلیں آپ بھی سیف پلے کر رہی ہیں آپ بھی سنبھل کر چل رہی ہیں لیکن جوڈیشنی کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں فوج کا کیا رول دیکھ رہی ہے فوج کیا کرے گی فوج جی یہ بھی میرے میں بار بار اس لیے پچھلے سالوں کا حوالہ دیتی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں صرف آپ کے پروگرم میں آج یہ باتیں کہہ رہی ہوں حالات دیکھیں یہ بھی سال کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ فوج اب سامنے نہیں آئے گی مارشاللہ اب نہیں آئے گا لیکن فوج کا جو رول ہے ہمارے پاکستان کے پیدائشی ذائچے میں اتنا سالیڈ ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے وہ بیک آف نہیں وہ کر سکتی وہ ہاں سے ان کے ضرورت شاید رہے گی ابھی بھی اور آئی ٹھنگ جیسے بنگلہ دیش ٹائپ سیٹ اپ ہے میں بھی کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بن جائے لیکن یہ جو سیٹ اپ ہوگا یہ ہم عوام کو ایشورٹی دیتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہماری بچت اس میں ہے ہمارا سروائیول اس میں ہے جو انٹرم سیٹ اپ بنگلہ دیش موڈل اور پیچھے فوج کا رول رہے گا تو فوج لے کے آئے گی انٹرم سیٹ اپ آپ کو لگ رہا ہے تو پھر فوج کا رول تو ہوا نا اس میں جو ہے آسمان جو سیٹویشنز ہیں جو کہ سال کے شروع سے بنی نہیں اور سال کا آخر آج اس موڈ پہ لے آیا ہے ہمیں تو نویمبر میں کیا دیکھنے ہیں نویمبر کیا ہونے جانے ہیں نویمبر میں ابھی کوئی مین چینج تو نہیں نظر آتا لیکن بیگننگ جو تھی وہ اس سال کے جولائے سے شروع ہو جانی تھی جہاں سے عمران خان نے ایک دم رائز پکڑا اور جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی دھرنوں کا خیال آئے ذرا لیٹ خیال آئے میرا ان سے شکوہ ہے لیکن جو ہے اٹلیس چلیں مطلب ابتداء تو ہوئی اس چیز کی کہ جو ہے عوام کے اندر اوئی اور عوام میں بھی اوئرنس بہت آئے گی آپ دیکھئے گا تو یہ عوام کی اوئرنس کی بات کر رہی ہیں چلیں مجھے یہ بتا دیں عمران خان کا کیا مستقبل دیکھیں آپ نے کہا کہ عمران خان کے دھرنوں سے میاں صاحب کو دھرنا یاد آیا میں بھی کیا پنجاب میں ہمیں بھی رہیں گے میاں صاحب پہ نہیں عمران کے ستارے جو ہے وہ دیفنٹلی جو ہے بڑے عرصے کے بعد پیک میں آنے شروع پکڑنا شروع ہیں ذرا روج انہیں بھی آنا شروع ہے بہت سال پہلے میں نے ان کا ذائچہ جب ریٹ کیا تھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ اب بھی ٹائم نہیں ہے آپ کا ان کے لوگ بھی جب میرے پاس آتے تھے تو میں کہتی تھی ابھی آپ طرح سلو چلیے کیونکہ اتنا آپ کا ٹائم نہیں ہے لیکن اب جو ٹائم ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت جلدی سے تحریک انصاف اوپر آنے کے چانسز ہیں اور عوام کو بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی ایک لیڈر چاہیے اور ہمارے ہیں صرف اس وقت ایک موجزہ جو چاہیے وہ ایک لیڈرشپ کی کمی ایک لیڈر مل گیا اس عوام میں بہت پوٹینشل ہے عوام میں پوٹینشل کی بات کر رہی ہیں اور یوت سچی مجھے یوت سے بہت زیادہ وہ نظر آتا ہے کہ یوت بڑا جو ہے وہ ایک مطلب ان میں بھی پرووک ہوگا یہ جذبہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی پوزیٹیو رول آپ کو لگ رہا ہے یوت کا ہم شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں پھر ہم پوچھیں گے شیخ صاحب کی ستارے آپ کو کیا لگ رہے ہیں شیخ صاحب آپ اپنا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا لوگ ہمیں پہلے تو مجھے ان سے اتراز ہے کہ ان کو دو سیاستدان نظر آ رہے ہیں باقی اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے شیخ صاحب کا بتائیں چلیں شیخ صاحب کا سامیہ شیخ صاحب کا بتا دیں شیخ صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں شیخ صاحب کے میں نے جو ان کو جو ڈیٹ آف برٹھ بہت پہلے ان کی مجھے ایک دفعہ ایک پروگرام میں پتہ نہیں وہ صاحب ان میں کیوں انٹرسٹیڈ تھے انہوں نے مجھے کہا جی شیخ صاحب کا حساب لگائیں تو میں نے کہا جی مجھے تو اس میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں جب عشق ہوتا ہے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب میں بچور ہے لوگوں کو لوگوں کی ایڈوائز کو پسند کرتا ہوں نا تو یہ شیخ صاحب کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں سیاسی مستقبل شیخ صاحب آپ کے لیے اس پچھلے نویمبر سے کچھ خبریاں ہیں کہ کچھ سولیڈ گراؤنڈز آپ کے بننے شروع ہو گئے ہیں اور پلیز اس وقت کو ضائع نہ کیجئے گا آنے والا ڈیر سال آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا ریوائیول جو کہ نظر آتا ہے آپ کے نام سے تو آپ نے آنے والے سال میں پلیز گیوپ نہیں کرنا اور حمد نہیں ہارنی اور آپ کے اندر ایک کنوکشن کی ضرورت ہے اور آپ نظر آتے ہیں لائم لائٹ میں آتے ہوئے چلیں بڑی اہم بات کی کہ شیخ صاحب ان کو نظر آ رہے ہیں لائم لائٹ میں آتے ہوئے اور ریوائیول بھی ہو رہے ہیں کیا انہیں 55 سے شیخ صاحب دوبارہ منتقے بہن میں حلقوں کی حد تک نہیں جانا چاہتا آسمان میں دیکھیں انہوں جتنے بڑے دھرنے ہم نے لاہور اور پنڈی میں دیئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیمرے کی سپورٹ نہیں اور مال نہیں ہے مال فلوس کی کمی ہے سو اس لیے ہم یہ سارے دیکھیں سارے تجزیہ نگاروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک مسائل زدہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے الیٹ کلاس مسائل حل نہیں کرے گی اور جوڈشری کو بھی دیکھیں ابھی یہ جو محترم ہے یہ بنگلہ دیش فارمولا نکام ہو گیا ہے یہاں ایک نیا فارمولا ہے ایجپشن فارمولا اس پر شاید ابھی لوگوں نے سٹڈی نہیں کیا that is with judges and the journals اسی پر بریک لینی ہے مجھے بالکل ایجپشن فارمولا کیا اگر آپ جو بات کریں اسی پر مزید جانیں گے شیخ صاحب کا سیاسی مستقبل کیا کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ڈیڑھ سال میں ان کو سامیہ کہاں دیکھ رہی ہیں ستارے کیا اس حوالے سے کہتے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے سیاسی پریڈکشنز ستارے کیا کہتے ہیں ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے کیا واقعی تبدیلیوں کا سال ہے یہ یا دو ہزار بارہ میں کیا ہونے جا رہا ہے ہم ناظرین کی دلچسپی کے لیے اس حوالے سے گفتگو کریں اور شیخ صاحب سے انیلیسز بھی لے رہے ہیں ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں شیخ صاحب آپ نے کہا کہ لوگ آپ کو بھی سنسن کے تنگ آگئے ہم لوگوں کو بھی سنسن کر تنگ آگئے کہ جی روزانہ ملک میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ جیسے سامیہ کہہ رہی ہیں وہ ایک ریولوشن دیکھ رہی ہیں آپ نے ایجپشن فارمولے کی بات کی اور انہوں نے بنگلہ دیش موڈل کا کہا آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا ایجپشن فارمولا کیا ہے ذرا یہ بتا دیں دیکھیں ایجپشنز کی تحریک کو ایک دیکھیں ultimately we are under the influence of American lobbyists and American interest کے ہم سارے لوگ ہیں جو بڑا امریکن کے خلاف champion بن رہا ہے وہ بھی influence ہے اندر سے کیونکہ امام خمینی کے رضا شاہ پیلوی کے جانے کے بعد امریکن نے جو نئی strategy سبق حاصل کیا کہ وہ بیق وقت دو گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں وہ رضا شاہ پیلوی کے ساتھ تھے قوم ساری امام خمینی کے ساتھ جا چکی تھی ہمارے ملک کے مسائل اتنے خوفناک ہیں کہ تبدیلی ناگذیر ہے یہ گھیج سیدھی انگلی سے نکلے گا تیڑی انگلی سے نکلے گا میں اشارہ کنائیوں میں اشارہ کنائیوں میں آپ نے کہا سپریم کورٹ میں بھی بڑے کیسز لگے ہیں آپ نے کراچی کا بھی حوالہ دیا تبدیلی کون لائے گا فوج لائے گی سپریم کورٹ لائے گی یا پھر پاکستان کے عوان جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تینوں لاسکتے ہیں تینوں ملک کے لئے باقی اپوزیشن نے اتنا وقت ضائع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے اتنی مجرم ہے جتنی اپوزیشن ہے اگر حکومت بڑی گالی ہے تو اپوزیشن اگر بڑی ذمہ دار ہے تو اپوزیشن بھی اس سے کم ذمہ دار نہیں ہے اب تیل آگئی ہے اب حالات اگر خراب ہوئے تو یہ الیکشن نہیں ہوں گے یہ سارے آپ نے بٹھائے ہوئے بڑے بڑے اگر کوئی تحریک توڑ پھوڑ کی شروع ہوئی کیونکہ تبدیلی توڑ پھوڑ کے بغیر اس ملک میں ممکن نہیں ہوتی اور آپ یہ دیکھیں کہ چاروں صوبوں کے حالات اس قدر پچیدہ ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا صوبہ ٹھیک چل رہا ہے بے شک آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے بے شک آپ کہیں کہ ایک شہر میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم نے عقل اور دانش کا مظاہرہ نہ کیا تو بڑے بڑے جو پردان منتری ہیں ان کی ہوایاں اڑ جائیں گی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی جو ہمارے مسئلے ہیں اس قیادت کے مسئلے نہیں ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں کہ نہ حکومت چل رہی ہے نہ اپوزیشن چل رہی ہے ریلیاں چل رہی ہیں دھرنا تو کاش ہمیں بھی وہ کیمرے ملتے جو ہم نے لاہور میں اور دوسری جگہوں میں ہمارا تو مزاک اڑایا اس لیے کہ ہمارے معاملات جو ہیں مسائل جب تک مسائل زدہ لوگ چینی کی فیکٹریوں پہ دھرنا نہیں دیں گے جب تک مسائل زدہ لوگ خاد کی فیکٹریوں پہ دھرنا نہیں دیں گے جب تک مسائل زدہ لوگ پولیس سٹیشنوں پہ گیس سٹیشنوں پہ بجلی سٹیشنوں پہ دھرنے نہیں دیں گے یہ سیاستدان نہیں جانے والے امریکہ بہادر کو ہمیں بیان کچھ دیتے ہیں اندر سے یہ سارے ٹوپی ڈرامے میں شامل ہیں ٹوپی ڈراما تو اس کا مطلب دھرنے پولیس سٹیشن کے سامنے دھرنے ہوں لوڈ شیڈنگ کے لیے دھرنے ہوں جہشتگردی کے لیے دھرنے ہوں لوگ آپ کہنے کے دھرنے دیں گے لیکن ہم نے جو اس کی مثال دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے لیے لوگ باہر نکلتے توڑ پھوڑ کہہ دیتے طلبہ کا ریزلٹ آتا وہ دیر سے آتا تاخیر سے ہوتا بہت سارے اس میں معاملات سامنے آتے وہ توڑ پھوڑ کرتے تو یہ توڑ پھوڑ سے انقلاب آئے گی چھوٹی چھوٹی توڑ پھوڑ اتنی توڑ پھوڑ جائز ہے جو کرپشن کا خاتمہ کرے اور ملک کو تعمیری عمل میں شامل کرے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے اپنے جہاز کھڑے کر دو لوگوں کے جہاز کرائے پھر ملین ڈالرز کے کمیشن کھا کے لے آؤ اپنے ٹرینے جو ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کمیشن لینے کے لیے آپ دوسرے ملکوں میں ٹنڈر کریں اپنے او جی ڈی سی میں اپنے پی ایس او کے پوسٹنگ آپ پچاس پچاس کروڑ روپے کی پوسٹنگ بیچو تاکہ چاہ ایک دن پہلے جب چار روپے پٹرول مہنگا ہونا ہے پچاس کروڑ کی پوسٹنگ لیں اسے پہلے پتہ ہے کہ چار دن بعد مہنگا ہونا ہے وہ بیس کروڑ روپے ہے ایک دن میں ہی کمائے مارا کون جائے غریب آدمی جو مر رہا ہے اس کو نکلنا ہوگا اگر وہ نہیں نکلے گا تو یہ کلاس نہیں ہے ایک نئی کلاس آکے اس ملک کی سیاست کرے گی میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نہ اس علم سے واقف ہوں نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علم کے قریب سے گزرا ہوں ایک اردو میڈیم کا آدمی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت چل رہی ہے ملک نہیں چل رہا ملک نے چلنا ہے اور اسی وقت چلے گا کہ یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈراما رہے جائے ہو رہے ہیں یہ ملک کیسے چلے گا سامیہ ملک کیسے چلے گا آپ کی ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ملک کیسے چلے اتنے سارے مسائل ہمارے ہاں ہیں وہ تو ہر ایک کو ہی لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ تبدیلی آج ہے لوڈ شیڈنگ پہ لوگ اگر باہر نکلیں دیشت گردی کے خلاف نکلیں ٹارگٹ کلنگز کے خلاف نکلیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ریولوشن کی بنیاد کیا بنے گی ریولوشن کی بنیاد جو جی یہی جو عوام اس سے پس رہی ہے یہی سے ریولوشن کا سٹارٹ ہوگا جیسے ہر ملکی ہسٹری میں ہوتا ہے اور یہ ملک کیسے ہی ہے جیسے آپ ایک دوبارہ سے اس کا نیا جنم ہوگا انشاءاللہ سے لیکن یہ ناومیدی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوب جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمارے حصے بخرے ہو جائیں گے نہیں 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 کہیں نہیں ختم ہوتا ہے یہ کسی کو ناومیدی نہیں ہے انڈیا بھی ہمارا دفاع کرے گا ہماری سالمیت سے ڈرے گا کہ اگر اس کو نقصان پہنچ گیا تو انڈیا بھی ٹوٹ جائے گا ملک کو کچھ نہیں ہونے جانا ملک کو انشاءاللہ ملک کو کچھ نہیں ہونے مجھے اگر یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ جیسے ہم بات کریں عمران خان نواز شریف زرداری صاحب یا ہم بات کریں چودری شجاہ صاحب اگلا سیٹ اپ ہوگا سارے اسی میں یہی لوگ شامل ہوں گے یا کچھ نئے چہرے آپ دیکھتے ہیں ایک جو نہیں ہیران کنسی بات ہے کہ شاید مختلف جگہوں سے ایک اچھے اچھے لوگ جیسے آپ ایک کمیز سیلیکٹ کرتے ہیں اور اچھے اچھے بٹنز لگا دیتے ہیں اس طرح کے ایک سیٹ اپ بنے گا کہ جو کہ اچھے اچھے قابل لوگ ہیں وہ چنے جائیں گے ابھی آپ لوگوں کے یہ بات شاید ایک فلمی لگے ایک ڈرامائی لگے لیکن ایسا ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اس ملک کا مقدر بدلنا ہے اس سے میں نہ امید ہوں نہ اللہ میں نہ امید ہے نہ اس ملک کا نمبر یہ اللہ کے نام پہ بنا تھا ملک اور اللہ ہی کے نام سے آج تک چلتا چلا آرہا ہے میں مانتی اس ملک نے اپنے حصے کی تکلیفیں کارٹی ہیں اس پہ ایک ٹینیور تھا مارس کا جو کہ اس بیس ستمبر دو ہزار گیارہ کو ختم ہو گیا ہے اللہ تعالی نے چاہا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ایک بڑا بہترین سا سروائیول دیکھیں گے یہ ضرور ہے کہ چیز جب ایک زلزلہ آتا ہے تو تباہی ایک منٹ میں آتی ہے لیکن کنسٹرکشن ہوتے ہوتے آپ کو لگ جاتا ہے ٹائم جو ہے نیا شہر نیا گھر بنا دے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو دو ہزار تیرہ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں لیکن اس ملک کا سیٹ اپ یہ عوامی بدلیں گے تھرور جوڈشری ریولوشن آنا چاہیے فوج اور میں دیکھتی ہوں کہ پھر جوڈشری کا آپس میں کلائبریشن بھی نظر آتا ہے گو زرداری گو اگر مجھے یہ بتا دیں تھوڑا سا یہ ایک تحریک چل پڑی پی ایم ایل اینڈ کی جانب سے تو آپ کو لگ رہے گے زرداری صاحب جائیں گے گو زرداری گو کے حوالے سے کیونکہ زرداری صاحب اکثر تانے بھی دیتے ہیں یہ سیاسی اداکار بیٹھ کے مجھے ٹی وی پہ تاریخیں دے رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں میں تو پھر بھی یہاں پہ موجود ہوں گو زرداری گو میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس ملک کی تبدیلی ایک ناغذیر ہے اور جو کہ آئے گی انشاءاللہ تو کیا آپ دیکھنے اسطیفہ دیں گے کیا کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ محقظہ ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی اس حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آسمہ بہت بڑے بڑے نام اکاؤنٹیبیلٹی میں پھرسیں گے اب یہاں سے بچ کے کوئی نہیں جائے گا اور نہ کسی کو ایسا مال جو ہے وہ راست آئے گا میرا خیال ہے اپنا اگر ہم اس وقت احتضاب خود ہی کر لیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی اگر ہم لوگ کر لیں تو شاید ہم دوسری اکاؤنٹیبیلٹی سے بچ جائیں گے لیکن اس ملک میں اب حساب ہوگا اداروں کا بھی لوگوں کا بھی سامیہ کہہ رہی ہے اس ملک میں حساب ہوگا اداروں کا بھی لوگوں کا بھی شیخ صاحب بڑے پرومید نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا انقلاب کا لوگوں کو نکلنا ہوگا باہر سڑکوں پہ اپنے حق کے لیے یہاں ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد بھی اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے پاکستانی سیاست میں مزید اور کونسی تبدیلیں آ رہی ہیں کونسے نئے الائنسز بنیں گے اور ملک کو بگارنے میں یا بنانے میں ان کا ہم کردار ہوگا اس پر بات ہوگی ایک مقتصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بات پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے سیاسی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں ستارے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے شیخ صاحب پرائم نیسٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کو بھی فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جانے کی تاریخیں دیتے ہیں اور یہ دھرنے اور یہ لانگ مارچ سے حکومتیں نہیں جاتی تو پیپلز پارٹی تو بڑی پرعظم دکھائی دے رہی ہے آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ عوام میں اتنی بے چینی ہیں کہ وہ خود سے باہر نکلیں گے تو تبدیلی آئے گی تو کیا ہوگا حکومت اتنی پر امید آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے وہ سیسے پر بات کر رہے ہیں یہ حکومت میں خاص طور پر ملتان میں جو بھی ہوتا ہے وہ آدھا پیر ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہماری ملتان کی ایک نئی وزیر خارجہ متعرف ہوئی ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے جناب یہ ڈریس ڈیزائنر کی تو یا ہو سکتی ہیں اور ایک پولیٹیکل شو پیس تو ہو سکتا ہے بٹ دے کانٹ ڈیلیور ہمارے مسئلے بڑے سیریس ہیں دنیا کی دو سینڈوچ بنے ہوئے ہیں ہمارے وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں کہ ان کی کرپشن کے قصے میں سمجھتا ہوں آصف زرداری کو لوگ کم کوئی میں بڑا عجیب فیل کرتا ہوں جب لوگوں میں اب آج کل زیادہ کسے جو ہیں آصف زرداری سے زیادہ یوسف رضا گلانی کے ہر آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی لہور میں دفتر کھلا ہوا کوئی کہتا ہے جی کراچی میں دفتر کھلا ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے تو لوٹ سے لگائی ہوئی ہے اور ان کے کیا معاملات تھے حالات تھے میں کسی کی پردہ پوشی رکھنا چاہتا ہوں میں پشلے دور کی بات کر رہا ہوں معاملات جو ہیں دیکھیں اس وقت ساری پارٹیاں آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں ساری پارٹیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ایک آدھی جو نائنٹی کے انگل سے ہٹکے ہیں سکسٹی فائیو کے انگل پہ شام کو وہ بھی اوپر والے کمرے میں ملاقات کرتے ہیں تو پھر شیخ صاحب پھر کیسے تبدیلی دیکھیں یہ حکومت ہے اتنی پرعظم ہے ساری سیاسی یہ سارے لوگ شامل ہو جائیں اس سسٹم نے ختم ہونا ہے یہ سسٹم ڈم توڑ رہا ہے جس کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں یہ لوٹ مار ہے کرپچن ہے اور مفاد کا نام انہوں نے مفامت رکھ لی ہے جو مرضی نام رکھ لیں شیخ صاحب آپ اس کو حکومت کا چلنا تو نہیں کہیں گے جیسے اس کو حکومت کا چلنا تو نہیں کہا جا سکتا یہ تو بس ڈرائگ ہو رہی یہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر آپ دیکھیں کسی سے پوچھیں آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی اٹھارہ کروڑ لوگوں میں ایک انجن اس کابل نہیں ہم کہتے ہیں بڑے ڈارزن ہے اٹامیک پاور ہے ہمارے پاس کروز مزائل ہے ہمارے پاس ہتف ہے ہمارے پاس ائر ٹو ائر مزائل ہے لوگ کہتے ہیں بکواس بند کرو انجن تو تم ٹھیک نہیں کر سکتے جو کامن سینس کی بات ہے ایف سولہ میں آپ تبدیلی لگل آ سکتے ہو اس کی ڈیوائسز چینج کر سکتے ہو لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہو پانچ پانچ سو ایک ہزار انجن لوگوں کے پاس پڑے ہیں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کمیشن کا مسئلہ ہے ورنہ وہاں سپیڈ چار سو کلومیٹر ہو گئی ہے یہاں سپیڈ پچیس سے پینتیس کلومیٹر پر گھنٹ ہے یا چالیس کلومیٹر پر گھنٹ ہے جہاز کی یہ صورت حال ہے خدا گواہ آج میں کراچی سے آئے ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے اور سارے لوگ انشورنس کر کے جہاز میں چڑھا کریں بلکل آپ بیٹھیں سفر پہ نکلیں آپ کو نہیں پتا باہر نکلیں آپ کو نہیں پتا آیت الکرسی پڑھ کے چڑھیں وہ پچھلی دفعہ ایک وزیر نے کہا تھا کہ دیل میں میں آیت الکرسی پڑھ کے چڑھیں میں کہتا ہوں ان کی دیکھیں مسئلہ کیا ہے آسان نسخہ ہے جس جس جگہ پہ بلیو آئیڈ آدمی لگایا گیا عوضے بکھ رہے ہیں جی ہر عوضے کا ریٹ ہے آسمہ اگر آپ مجھے کل کہنا کل میں آپ کو بھی بہت اچھی جگہ پہ پائنٹ کرا سکتا ہوں اگر اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس بلکل یہی حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو روزہ نہ ہمارے پاس ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں سامنے آنے سے میں جانا چاہوں گی حالات کی خرابی سنگینی کے بار پر اشارے سامنے آرہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں سنگی اگر ہم سیاست کی بات کریں ظلفکار مرزا صاحب کا ذکر کرتے ہیں خاصی حلچل مچا دی سیاست میں انہوں نے اور الطاف حسین صاحب خاصی دونوں جانب سے گرمہ گرمی بھی ہوئی دونوں کا کیا دیکھ رہے ہیں الطاف حسین اور ظلفکار مرزا دوستی ہو جائے گی دونوں کے درمیان یا یہ سین کئی اور تک جا کر ختم ہوگا نہیں اس میں اب ان کے حالات آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے آسمہ کیونکہ میں نے آپ سے کہانا کہ اب شاید پارٹی سسٹم مجھے آگے نظر نہیں آتا مجھے ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے اس ملک میں ہر پارٹی میں سے شاید اچھے لوگ آپ کو سکرین پر نظر آئے آنے والے وقت میں تو اس لئے ظلفکار مرزا کا بھی ہم نے آپ کے پروگرام میں پہلے دفعہ کہا تھا کہ آپ دیکھے گا مطلب اپنی پارٹی سے انہیں جو بھی ریوارڈ ملا آپ دیکھی رہی ہیں اس چیز کو بھی جو ہے اور یہی تھا کہ وہ ہیرو نہیں کوئی بھی سکرین پر بننے لگے یا اپنے جو ایکٹ کی وجہ سے جو کہ انہوں نے قرآن کا اوتھ لے کی بھی کیا اس سے کیا فرق پڑا کسی جگہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا اسی ایم کیو ایم سے دوبارہ الائنس کر لیا گیا تو یہ سب کچھ جو ہے ایسی چلتا رہے گا ایسی نہیں چلے گا اب دیکھیں ان سب چیزوں سے نتیجہ نکالنا ہے عوام نے اور ایک ہمیں ملنی ہے اللہ کی مدد جو کہ انشاءاللہ موجزے ایسے ہی ہوتے ہیں اس ملک کا نمبر ہی موجزے والا ہے موجزے آپ دیکھیں میچ ہو یا سیاست ہو وہ موجزے موجزہ موجزہ ہے میچ یا سیاست موجزہ نظر آرہا ہے آپ کو تو التاہ حسین صاحب کا ام کیم کا کیا مستقل دیکھیں یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ مدد جو ہے گراف ان کا بھی خاصہ ڈاؤن جا چکا ہے اور آنے والے وقت میں میرا نیک خیال کہ جو ہے اب اپنے ہی لوگ ان کو بھی اتنی ہی ریجیکشن ملے جتنی کہ اس وقت مین برسرے اقتدار پارٹیوں کو ملنے کا اندرش ہے تو میاں نواز شریف کو آپ دیکھ رہی ہیں دیکھیں ان کا میں شاید اس وقت جو ہے وہ اتنا گراف ڈاؤن نہیں دیکھ رہی میری ان سے کوئی اپنی ہمدردیاں نہیں بلکہ مجھے ان سے شکوا ہے کہ ذرا لیٹ انہوں نے فیصلہ کیا اس پروٹسٹ کے لئے لیکن باقیوں سے شاید کچھ بچت ہو جائے لیکن میں نے کہا نا کہ آپ یہ اب کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کون سی پارٹی آگے آنے والی ہے ہر پارٹی میں شاید اچھے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ذرفقار مرزا کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں دیکھیں ذرفقار مرزا نے ایک ایک ایکشن لے کے اپنی جگہ تو بنائی ہے اور میبی اس کا ریوارڈ انہیں مل جائے لیکن کوئی بہت بڑا ریوارڈ ملنے کا تو چانس نہیں ہے لیکن ایک روشت وہ بھی نوازے چاہیں آنے والے وقت میں زرداری صاحب کی جانب سے زرداری صاحب اگر ہوں گے تو نوازیں گے آنے والا وقت بتائے گا آپ نہیں دیکھ رہی زرداری صاحب کو کب سے نہیں دیکھتے میرا خیال ہے سپٹمبر دو ہزار بارہ کے بعد سے کہانی آرموسٹ اوور ہو جانے چاہیے حالانکہ آسمان زرداری صاحب کا پریزیڈنٹ بننا میں نے اس وقت وہ کیا تھا چیف جسٹس کا ریوائیبل جب کوئی نہیں کہتا تھا چیف جسٹس واپس آئے گا جو کہ کہتی تھی کہ سی جے واپس ری سٹور ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم عوام کو کہنا چاہیں گے بلکل نہ امیت نہ ہوئے اس حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں شیخ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں آپ ایک ہر آدمی کو ہلکے سے دیکھ رہی ہیں ایک زمانہ تھا ہم آٹھ دفعہ وزیر ہیں میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو سٹرانگ اور بہتر محسوس کرنا ہوں ذلفکار مرزے کی شیٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس نے ایمکیوم کو بڑا ڈینڈ ڈالا ہے اور ایمکیوم کی غلطی نے لوگ تجزیہ کرتے وقت میں سمجھتا ہوں ڈرنا نہیں چاہیے ایمکیوم سے میرے ذاتی تعلقات ہیں الطاب بھائی سے عشرت عباد سے بابر غوری سے انیس قائم خانی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایمکیوم کو انہوں نے اپنے کیا نام ہے ان کا ذلفکار مرزا صاحب نے بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین پہ کر دیا ہے اور ان کو بڑی محنت درکار ہوگی اور دیکھیں مرزا صاحب کو مرزا صاحب بنانا بھی ایمکیوم کے دیکھیں دو ممبر آپ کے ازاد کشمیر کے نہیں لیے گئے جس میں سے ایک لہرہ آپ نے سولہ وزارتیں چھوڑ دی جی میری دماغ میرا میں جی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں آپ آسمان لوگوں کو ایک ایک ٹکٹوں سے دیکھ رہی ہیں کیا اس ملک میں احرار کا کوئی کردار ختم کر سکا جی فضل حق صاحب فضل حق کا عطا اللہ شاہ بخاری کا عطا اللہ شاہ بخاری مرے تو احرار ختم ہوگی علامہ مشرقی کا علامہ مشرقی مرے تو آج خاکسار کہاں تھے سیدنا ابوالالہ مدودی کی جماعت کو موجود ہے لیکن جو شمشمہ سیدنا ابوالالہ مدودی کے دور میں تھا وہ آج نایاب ہے جو بھٹو کی پارٹی تھی وہ اس لیے کہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ضرور تھا لیکن اگر آپ پرسنیلٹیز ڈسکس کر دیں گے تو پاکستان کی سیاست میں انجن میٹر کرتا ہے لیکن میں آپ کو پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ ان انجنوں کے رنگ پسٹن بیٹھنے لگے ہیں ان کی ٹائمنگ اور ٹیوننگ غلط ہے جو آدمی ٹائم ٹھیک نہیں انتخاب کرتا سیاست میں وہ مارا جاتا ہے جگہ کا انتخاب نہیں کرتا مارا جاتا ہے تین تین ساڑھے تین تین سال یہ لپکے رہے لپٹے رہے اب انہیں پتہ لگایا کہ یا ادھر گرا یا ادھر گرا یہ موسم خزان کے پتوں کی طرح کبھی اس کھیت میں سوچے کبھی اس کھیت میں غریب آدمی تو گلی سڑی سبجی ہے وہ کدھر جائے گا نکلے گا باہر وہ کسی کی ضرورت نہیں ایک دفعہ کام خراب ہوگا بات میں ٹھیک ہوگا آئین کے طورے خانوں سے یہ تو ٹھیک نہیں ہوئے سب لوگ اور سب لیڈر ان کی جیب میں ہیں جو آدمی جتنا بڑا کرپت ہے اتنا بڑا معزز ہے غریب آدمی سوچتا ہے اس کے مو سے گرے گا تو میں کھاؤں گا اس کی گاڑی کو میں دھونگا اس کے ٹائر میں چمکاؤں گا اس کو سلام کروں گا کوئی نظام ہو تو تب ہو نا اس نظام سے کوئی حالات نہیں بدلنے چاہیے پڑھیں گے بدل بھی رہے ہیں اور کچھ تیزی بھی آ رہی حالات میں آخری بات 30 سیکنڈز ہیں آپ کیا کریے ہیں جاتے جاتے کیا دیکھیں مختصرا کچھ بتا دیں مختصرا جی بلکل مطلب شیخ رشید صاحب سے میں مکمل ہی اتفاق کروں گی کہ ٹائم ہم لوگ بہت زیادہ ہم نے ضائع کر دیا شاید اس ٹائم کو اور بڑے غلط مطلب کچھ فیصلے ہیں لوگوں نے غلط بھی کر دیا پارٹیز نے لیکن شیخ صاحب اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ جب سیٹ اپ نے بدلنا ہوتا ہے تو شاید اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں عوام کو آج جج کرنے کا ٹائم مل گیا اب عوام اپنا غصہ جو دکھائے گی وہ جب آپ نیا سسٹم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں پیچھے بہتری طاقت تو عوامی کی نظر آتی ہے اور اس ملک میں جو شعور کی ابتدا ہے وہ پچھلے ڈیر سال سے پروسس جاری ہو گیا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ عوام کا شعور اور عوام کا غصہ آپ کو نظر آئے گا اور عوام کی طاقت آپ کو نظر آئے گی جو نیا سیٹ اپ ہوگا اور انشاءاللہ اس ملک کا ریوائیول پھر سے ہوگا اور عوام کی طاقت کا بھی ذکر کر رہی ہیں کہ اس سامیہ کے پھر سے نظر آئے گی بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب بہت بہت شکریہ سامی خان آپ کا آپ نے پریڈکشنز دی شیخ صاحب سے ہم نے سیاسی تجزیہ لیا آج کے پروگرام میں ہم نے ایک اچھا کومبینیشن پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس حوالے سے سیاسدان کیا کہتے ہیں ملک کے سیاسی حالات پر ایسٹروپیمسٹ کیا کہتی ہیں لیکن ایک بڑی اہم بات کی گئی کہ ملک میں ریوائیول کا وقت آ گیا ہے اور انقلاب بھی آ سکتا ہے شیخ صاحب نے جیسے کہا انجنوں کے ریلوے کے جو انجن ہوتے ہیں جیسے ٹرین کا انجن ہے وہ پاکستان کے حوالے سے وہ کہنے بیٹھ چکا ہے تبدیلی کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے دیکھنا تو یہ تبدیلی کب آئے گی کتنے عرصے میں آئے گی اور کیا واقعی عوام اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ہی انسیشن سے آسمان چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ